نیوٹن نے نا جب وہ اپنے مشہورے زمانہ تین لاؤز دیئے تھے نا وہ گریوٹی شیمٹی اور آگے پیچھے کے تب نیوٹن نے نا سیب کو پکڑ کر ایک چوتھا لا بھی بولا تھا وہ پرابلم یہ ہوئی کہ لوگ نا اس کے پہلے تین لاؤز لکھ رہے تھے اور یہ جو چوتھا لا ہے نا یہ نیوٹن نے ذرا ہلکی آواز میں بولا تو وہ لوگوں کو پتا نہیں چلا اور وہ لکھ نہیں سکے وہاں میرے جیسے پتلے کالوں والا بیٹھا وا تھا تو اس کو آواز آگے نیوٹن کی نیوٹن کا چوتھا لا یہ ہے کہ ہر کسی کا کٹے گا دیکھو بھئیہ سلمان علی آگا کو نا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو جیت شیت والی بات ہوتی ہے نا یہ نا گول مول کر جائے کرو ابھی آج میں اس کا سلمان علی آگا کا پریسر دیکھ رہا تھا اچھی باتیں کی ہیں اس نے اس نے اپنی بیٹنگ کے بارے میں بات کیا آپ کو بتا ہے سلمان علی آگا نے بڑی زبردست قسم کی بیٹنگ کیا اور سیکنڈ ڈے میں اگینسٹ انگلینڈ ملتان ٹیسٹ پہلا اس میں سلمان علی آگا چھایا ہوا تھا اس کی ہنڈرڈ جو ہے بڑی زبردست مطلب اٹی فائیو کے آراؤنڈ اس کی سٹرائک ریٹ دس بارہ چوکے دو تین چھکے اور اس نے جیسے کہہ دے نا کمال بیٹنگ کی ہے اور سپینرز کے اگینسٹ تو یار وہ بہت دومیننس کے ساتھ کھیلا ہے سلمان علی آگا بیسرز کو بھی وہ ٹھیک کھیلا ہے لیکن سپینرز کے اگینسٹ تو وہ ایکسٹرہ سپیشل نظر آ رہا تھا اب سلمان علی آگا کا نا سین یہ ہے کہ وہ اپنے انٹریو میں یا اسپریسر میں بتا رہا تھا کہ وہ سپینرز کے اگینسٹ وہ ڈومینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے کوئی سپیسفک اس بیٹنگ کے دوران پلین نہیں بنائے ہوا تھا کہ میں نے فلانے بولر کو اٹیک کرنا ہے میں نے ٹمکانے بولر کو نہیں کہتا ہے جو شاٹ نکلی ہے نیچرل نکلی ہے ساری گیم پلیننگ پر بول ہی چل رہی تھی مطلب کوئی پری جسے کہتے ہیں بیٹنگ سے آنے سے پہلے کوئی جسے کہتے ہیں پلین نہیں سیٹ کیا اس نے کہ میں لیچ کو ٹارگٹ کروں گا یا میں شویب کو ٹارگٹ کروں گا شویب میرے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا آف سپینر ہے میں رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہوں لیچ ذرا لیفٹ آم آرثوڈاکس ہے تو وہ اس کا گیم جو ہے وہ پڑھ کے میرے ساتھ سے باہر نکلے گا تو مجھے مشکل اس طرح کی کوئی کیلیشن نہیں کی تھی ہم نے دیکھا اس نے دونوں کو سویپ شارٹ بڑی زبردست ماری کیا لیچ کو کیا جسے کہتے ہیں شویب کو اس نے لیچ کے اگینسٹ ریورس شارٹ بڑی زبردست قسم کی کھیلی دونوں کو آگے نکل کر ڈاؤن دا ٹریک بڑا زبردست کھیلا اس نے سلمان علی آگا نے اس نے جسے کہتے ہیں کٹ شارٹ بڑے زبردست مارے دونوں کے اگینسٹ ڈرائیگز بڑی اچھی ماری تو وہ جسے کہتے ہیں کمپلیٹ ڈاؤمینس وہ واقعی سلمان علی آگا کی اگینسٹ سپینرز نظر آئی پھر وہ آپ کو پتے ہی ہے کرس ووکس نے جو اس کا کیچ لیا وہ بھی جسے کہتے ہیں سلمان علی آگا کی آپ قسمت چیک کریں کہ وہ کیچ تو لے لیا گیا لیکن وہ چھکا ہو گیا وہ فریم بائی فریم کا فرق تھا ایک فریم میں جو کرس ووکس کا پیر ہے وہ باؤنڈری سے باہر زمین کو ٹچ کر رہا تھا اگلے میں نہیں کر رہا تھا لیکن اگلے میں جو پھر اپنے گیند بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹچ کر رہا تھا گیند کدھر تھی گیند ووکس کے ہاتھ میں تھی اس فریم میں یہی لگ رہا تھا تو وہ امپیر نے پھر جو ٹی بی امپیر تھا اس نے چھکا دے دیا آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں آپ نے شاید نوٹس نہ کیا ہو ہو گیا یاد چھکا مارنے کی کوشش کی تھی کمبخت مرے نے باؤنڈری پر کیا چی ہے ایسا اللہ پکڑ لیا تو سلمان علی آگا چپ چپ اپنا بریہ بستر گھول کر کے نکل گیا تھا وہ تو جب چھکے کی اس نے وہ دیکھی نا نوٹ آؤٹ اور وہ چھکا جب امپیر نے دیا تب سلمان علی آگا نے وہاں سے اپنا موٹر سیٹل واپس مول دیا یوٹر اور وہ مزید کی بات ہے سلمان علی آگا سے انگلیس پلیئر پوچھ رہتے ہیں یہ تو کیسے بچ گیا وہ بچارہ میرا کیا فالٹ ہے اپنے پلیئر سے پوچھو میں نے تو شاٹ کھیلا تھا جتنی دور تم ہو اتنی دور میں کھڑا ہوں مجھے کیا بتا کہ اس نے کیسے اوٹ دے دیا اور اوپر سے ہم نے کونسا اپنا تی بی امپائر بٹھائے تی بی امپائر تو وہ ہے گورا گلانسی جو بھی اس کا نام ہے تو وہ بھی سلمان علی آگا کہ بات بچارے کی ٹھیک تھی تو اس نے اس کی بیٹنگ زبردست تھی انگلینڈ کی جاند تک اس نے بات کی اس نے کہا جی ہمیں پہلے پتا تھا یہ ہمیں کوٹیں گے انہوں نے اسی طرح کھیلنے ہمیں پتا تھا کیونکہ انگلینڈ والے بھی 20 عبروں میں آلماسٹ سو کرنے مالے ہیں 96 وہ کر لیا 460 رن پیچھی ہیں پاکستان سے پاکستان نے 556 کیے تھے تو انگلینڈ والے بی جسے کہتے ہیں دیو مار ساڑھے چار چل رہے ہیں اس ٹائم اور وہ جو کیا ہے اس کا نام زیک کرولی وہ تو بھائیا رن آب آل 64 پر ہے شاید گیا نا چوکے تو اس نے بھی مارے ہیں اور شارٹس اس نے بھی بیترین مارے ہیں تو سلمان علی آگا کہتا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ بھائیا یہ جو ہے نا اسی قسم کا یہ بیٹنگ اٹیک کریں گے پلس ہی سیڈ کہ ہم تھرڈے میں یہ کوشش کریں گے کہ ان کا یہ جو رنز کا فلو ہے یہ روکیں یہ جس طریقے کی بیٹنگ کرتے ہیں نا ان کو اس طریقے کی بیٹنگ نہ کرنے دی جائے تو اس سے ہمارا چانس بنے گا بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے انگلینڈ کو اس حساب کتاب میں روک لیا نا جس حساب کتاب میں انگلینڈ بیٹنگ کرتا ہے تو پھر دیفنیٹلی انگلینڈ والے فرسٹریٹ ہوں گے وہ اپنی طرف سے جسے کہتے ہیں کوئی رائے شارڈ مارنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں نا فرسٹریشن میں تو انگلینڈ والوں کا یہ حساب کتاب ہے اور وہ ڈیفرنٹ قسم کا وہ کریں گے باقی پاکستان کی بولنگ کی اوپر سلمان علیہ غیر نے قائج جی ڈیپینڈ کرتا ہے باقی ان ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہم یہ میچ جیتے ہیں تو اس پہ وہ ہیڈ لائن یہ لگی بھی تھی کہ آپ بے فکر ہیں ہم جیتیں گے تو میں نے کہا یہ جو ہے نا یہ پھر کٹبائے گا کیونکہ ہمارا جو کپتان ہے چیتا شان وسعود وہ شریف آدمی ہے بیسیکلی تو اس کو میں کوئی اتنا زیادہ بونی کروں گا اس نے بھی نا بنگلہ دیش سے پہلے کہا تھا کہ خواب تو ہے ورلڈ ڈیو ٹی سی فائنل کے کھیلنے کا وہ خواب جو ہے وہ اگلے دو میچز میں کمخت مارا چکنا چور ہو گیا بنگلہ دیش والے جو ہیں وہ ہمیں دو میچز میں بلڈوز کر کے چلے گے سیریز وائٹ واش پہلی مرتبہ ہم سے وہ سیریز جیت کر وہ بھی وائٹ واش وہ نکل دی ہے انڈیا کی جانب ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تو ہم میں اس لئے کہتا ہوں کہ جب ہمارے پلیئر سے کوئی پوچھے نا جیت شید کا یہ وہ کہہ دیا کریں کہ جی آر اور جیت تو اوپر والے کے ہاتھ میں آئے اللہ میہا کے ہم اپنی طرف سے بس کوشش کر رہے ہیں آپ دعا کریں یہ جو ہے نا یہ والی بات آپ دعا کریں اس پر زیادہ امفیسائز کرنا ہے اگلے کے پاسے ڈال دو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں یہ دھیمہ بولنے ہے ذرا دیمار بیمار سا کہ اگلے کو لگے کہ ان سے نہ ہو پائے گا مشکل ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو چپکا دینی یہ لائن بس آپ دعا کریں تو اس سے اگلے کو یہ لگے کہ میں تو کوئی انتر ہی ہمی ہوں کہ اس کو پکا یقین ہے کہ میری دعا سے اس کی قائع پلڑ سکتی ہے تو اس پر ڈال دو یہ بیسٹ پاسیبل جسے کہتا ہوں سلوشن آپ کو بتا رہا ہوں بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے آپ بے فکر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہمارا یہ پلان ایٹم کانا پلان ہے پھر جب وہ ایگزیگیوٹ نہیں ہوتا پھر جب آپ ہار جاتے ہیں تو میڈیا والے آپ کا آپ کے یہ جو تن بدن ہے اس کا تندور کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اس پر اپنی مرضی سے نان کلچے سے ایکری ہوتی ہیں تو بہتر ہے نا کہ آپ اس قسم کی ان کو بات دو ہی ہیں میں نے جو فرمولا بتایا ہے اس فرمولے سے چلو باقی کل تیسرا دن میں آج کا دیکھ لیتی ہیں جناب پاکستان کی بالنگ کے اوپر دیوینڈ کرے گا ان پرٹیکلر سپن بالنگ کے اوپر ابرار کو ابھی تک تو کوٹ پڑی ہے چار ابروں میں کوئی تیس بتیس رنگ وہ دے گیا ہے اس کو زیک کرولی نے ٹھیک تھا کوٹ ہے تو اگر سپن نہ نہ نکلی پھر ابرار کے لیے مشکل ہو جائے گا تو اب لیٹسی کیا بنتا ہے فلال تو پاکستان کی بالنگ کیا اسے بتاؤں آپ کو ٹھیک ہی تھی مطلب بہت کوئی ایکسٹر آرڈینری سپیشل نہیں تھی اور وہ ہو بھی کیا سکتی ہے بھٹا وکٹ ہے اس کے اوپر کتنا ہی ایکسٹر آرڈینری نکال لیں گے یہ تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پھر اب سپنر دیکھنے پڑیں گے پاکستان کے کہ وہ کیسے بالنگ کرتے ہیں ابرار ہو گیا سلمان علیہ کا خود ہو گیا ان کی بالنگ جو انہیں یہ میٹر کرے گی اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ